میرا سوال یہ ہے کہ یو اے ای کے علاوہ کوئی بھی مسلم کنٹری جو ہے وہ پروگریس کیوں نہیں کر پا رہی پروگریس کیوں نہیں کر پا رہی دیکھئے بات یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو اس کے ترقی کرنے کے لیے کچھ ناگزیر عوامل ہوتے ہیں وہ عوامل اگر کسی جگہ موجود ہوں گے تو ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا نہیں موجود ہوں گے تو بس لوگ ٹام اک ٹوئیاں مارتے رہیں گے نتیجہ نہیں نکلے گا میں نے دس سال ملیشیا میں گزارے ہیں اور میرے خیال میں اس ملک نے بھی بہت ترقی کی یعنی یہ حقیقت ہے کہ پورے ملک کا انفرسٹرکچر اور بہت سے ادارے قابل رشک تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میں یہاں امریکہ میں ہوں تو اگر میں اس طرح کی ترقی کے لحاظ سے دیکھوں تو کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا یعنی اگر باہر شڑک پہ آپ نکلیں امارتوں کو دیکھیں یا اسی طرح سے دفتروں کے نظم کو دیکھیں تو اس میں کوئی بڑا فرق نہیں محسوس ہوتا ترکی میں بھی جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی یہ چیز موجود ہے یو اے ای کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر بھی ایک بہت ویجنری قیادت اگرچہ وہ استبدادی حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ سب چیزیں دے گی جو اس کے وسائل میں اس کے لیے ممکن ہیں میں نے خود ان کا ایک انٹریوز ہونا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک تدریجی طریقہ بھی تو اختیار کر سکتے تھے جس میں کوئی بیس پچیس تیس سال میں جا کے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ سب کچھ دو دنیا میں کسی اچھے سے اچھے شہر میں لوگوں کو مجسر ہے میں اپنی قوم کو چار پانچ سال میں کیوں نہیں دے سکتا تو اس طریقے سے گویا لیڈرشپ کچھ فیصلے کرتی ہے کچھ معاشی اور سیاسی عوامل اس کی مدد کرتے ہیں اس کے نتیجے میں سفر چروع جاتا ہے اگر آپ ایک لفظ میں مجھ سے پوچھیں کہ کیا بنیاد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی یہ خطہ یعرض ہوگا جہاں پہ کوئی ملک قائم ہوگا کی عرضو ہوتی ہے کہ ان کو اچھے حالات میں یسر ہو اچھا ماحول میں یسر ہو یہ آگے بات بڑھتی کیوں نہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک جی وجہ ہوتی ہے اس کی یعنی کیوں نہیں بڑھتی اور کیوں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایک لفظ میں جواب ہے سیاسی استحکام یعنی اگر آپ کسی ملک کے نظم میں جو اجتماعی نظم ہے استحکام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے یعنی ریاست کا نظم کیسے چلنا ہے کہ ان قائدوں پر چلنا ہے کس طرح سے اس کو آگے بڑھنا ہے یعنی آپ نے آمریت کا فیصلہ کر لیا آپ نے استبداد کا فیصلہ کر لیا آپ نے بادشاہت کا فیصلہ کر لیا آپ نے جمہوریت کا فیصلہ کر لیا زیر بحث یہ نہیں ہے کہ میں سے کونسی چیز اچھی ہے کونسی بری ہے میں تو جمہوریت کو ایمانیات میں سے سمجھتا ہوں لیکن سیاسی استحکام جیسے ہی پیدا ہو جاتا ہے ترقی کا سفر شروع جاتا ہے اور بدترین ہوتے ہیں وہ لوگ اور ادارے جو کسی ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دیتے یہ مذہب کے نام پر پیدا نہ ہونے دیا جائے سالمیت کے نام پر پیدا نہ ہونے دیا جائے قومی مفاد کے نام پر پیدا نہ ہونے دیا جائے بدترین جرم ہے اور سیاسی استحکام اگر نہیں ہوگا تو آپ کی سب تو بننا ہے بلکل خواب بن کے رہ جائے تو بنیاد یہ ہے پلٹیکل سٹیبلٹی بہت شکریہ سے بتایا سر آپ نے بہت شکریہ